اچھو امام رضا بادشاہ علیہ السلام و سلام دی ذات ایک دستے اپنی اپنی مرضی دی صلوات پڑھو اللہمہ دستے دعا میں نمک سنپنی دعا ہاں ہر مومن تے واجب آمین ضرور اکھنی میرے اللہ اپنی ربوبیت دواز تے سڑے سب دے مرحومین دے درجات بلند کروا میرے اللہ سڑیاں سب دیاں تکلیفان پریشانیاں اور مصیب تنظر فرما یا کریم اللہ سانو سب نو نیکی کرن تے گناہتو بچن دی توفیق عطا فرما یا پروردگار عالم سانو سب نو وقت دے امام دی معارفت نصیب فرما میرے اللہ سڑی پنجویں اور آخر دعا وارث خون حسین امام المنتقم حادی برحق امام زمانہ دا جل ظہور فرما اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے میں نوکر شروع کر دیتی ہے بھائی جانا محول تو بے نیاز ہو کے گرمی سر دیتا احساس نہیں کرنا بے کھڑا میرے لپاسے بے کائنات دی قیمت دی ہیں چار سترہ بزرگو میں جناب دی نظر پیا کر دا وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے سوال کرو اجاز حیدر کونین بار بار جو ہاتھ کھڑے وہ بندہ وہ بندہ ڈس تا سہی ہو بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے وہ جس کے دل میں آلے محمد کلو بھائی کیا بات ہے دوڑے میرے سمادی ماشاءاللہ مالک پونہ آباد شاہد رکھے بھائی دوبارہ مرا ہو گئے وہ بندہ دو جہاں کی بھائی جان بلاؤں سے دور ہے وہ جس کے دل میں آلے محمد کا نور ہے اور مولا علی کے نارے سے جلتا ہے جس کا دل پچھ اور ہو نہ ہو وہ حرانی ضرور بھائی کیا بات ہے دوڑے سمادی مالک پونہ آباد شاہد رکھے سلوات پڑھو محمد و آلے محمدی ازمہ پریشان نہیں ہونا دیکھنا میرے لپاس سے بھائی اگر جناب دہ ہوئے ارادہ تے چار ستنہ میں آلی بات شاہدی ازمہ دین خون کا دربار سجا ہو تو ولی کہتے ہیں اور عرش سے لوٹنے والا تو نبی ہے لیکن عرش پہ بولنے والے کو علی کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے دوڑے سنندے حقیقتا میں راضی ہو گیا مالک توڑوں عجرِ عظیمتہ فرمائے ہون جناب دہ ہوئے ارادہ تے میرے ایک شہرہ آفاق کلام جڑے میں جان دن ہو جان دن جڑے نہیں جان دے میں انہوں دسا جا مالکانے میں نو کلام عطا کی تو ہے اور ملک پاکستان دہ کوئی احساس آکر نہیں جس نے حقیقت دہ کلام نہ پڑے ہوئے تو سن قدر دان لوگ بیٹھے تو سی سونے ہیں چار سترہ سنین ہون میرا ارادہ ہے جناب نو میں علی بات شاہ دہ خطبہ سناوا تاریخی چیز مولا امیر علیہ السلام دہ بھائی جان سوالات تے مبنی تاریخی خطبہ اس تو پہلے تسے نہ سنے ہو سی اور بہت ہی قیمتی چیز جنت تو مہنگا کسیدہ میں جناب دی گوش گزار پیا کردہ بھائی جان کوفے دہ دربار ممبر تے ممبر دہ وارس جلوہ فگن ہے توجہ بھائی بولنا میرے ممبر تے ممبر دہ وارس بھائی جان جلوہ فگن ہے سرکار فرمایا یا ایوہ ناس آج میں علی تو ہاتے تے کرنے پانچ سوال دید میرے لپاس رہو ہے بھائی آج میں علی تو ہاتے تے کرنے پانچ سوال میں چاہیتن انہ سوالیں دے جواب ہاتھ بانکی دےال مولا تو ہاتے سوال دے جواب اسان مولا فرمایا تو سے ہی دے ساری زندگی میرے تے سوال کیتے ہیں اور تو سے نہیں کر دے رہے آج میرا ٹائم میں میں کرے ساں سوال اور مولا اسurai تے تے سوال تا کیتے ہان جو تو سے باب علم ہوئے مولا تو ہاتے سوال دے جواب اسعم مولا فرمایا میں عمام المتقین امیر المومنین پہ آدھاں جو سوالاں دے جواب تو انہوں آن دیں جدا امام دے زبان مبارک جو نکلے نا کہ سوالاں دے جواب تو انہوں آن دیں ہن مطمئن ہوئن بھائی ویکھڑا میرے لئے پاس پہ کسیدہ شروع بہت قیمتی کسیدہ ہن مطمئن ہوگئن اچھا مولا اگر سوال تو سا پہا دے والسن سوالاں دے جواب آن دے مولا ہن سوال کرو امیر المومنین امیر المومنین امام المتقین انہاں لوگانے پاسے لے کے پہلا پہلا سوال گیتے ہیں سرکار فرمائن رب رحمہ انہوں دے گھر وچی آن والا اوہ میں یہاں یا بولو کوئی ہو رہے یا کیا آباد ہے توڑے چھڑوں دی بھائی والے کونوں آباد و شاہر ہے تو ساہک کر آگر چھڑے مالک تیرے ساؤنڈ دی خیر فرماوے مالک تیرے رزق کے جو ساتھ دا فرماوے سوڑا پیا چل دے امیر المومنین انہوں فرمائنے لوگو میں نے پہلے سوال جواب دے رب رحمہ انہوں دے گھر وچی آن والا اوہ میں ہاں یا بولو کوئی ہو رہے رب رحمہ انہوں دے گھر وچی آن والا اوہ میں آیا بولو کوئی ہو رہے رب رحمہ انہوں دے گھر وچی آن والا رب رحمہ انہوں دے گھر وچی آن والا اوہ میں آیا بولو کوئی ہو رہے بھئی پہلی عظمت میں سلام ہے بھئی جڑے حق فضائل آل محمد یا علیہ جڑے حق ہیلاری کیا بات ہے توڑے سننن دی میں راضی ہو گیا بھئی شلعہ ایمام حسین علیہ السلام نظرین المعصہ میں بھئی جڑے فضائل آل محمد اللہ جی مطلع تسام بہت خوبصورت انداز سننے ہیں ممبر حسین میں حلفان آدھا کھنا میں توڑے درازی ہیں مدینہ علیہ سید راضی ہوں میں مہمان دی حوصلہ وضائی کرنا تو کوئی دوڑے گلو سکھے سونا پہ بھولیں دیو مالک دونو عجرہ عظیمتہ فرمائیں بھائی جان مطلع تسام بہت خوبصورت سنیں اور پہلا شیر کائنات کی مد شیر جناب نے سناونا چاہنا امیر المومنین فرمائنے لوگو 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 میرا پہلا سوال ختم من دوسرے سوال لجواب دیو آدھل مولا کیڑا سوال ہے امیر المومنین امام المتقین انہ لوگ اندھے پاس لے کے فرمایا منو عیدد سوال کیا توڑے چو کہندے گھر کی پرید امیر میری آئے کیا توڑے پتران چو کہندے گھر کی پرید امیر میری آئے اور بولو یار جڑے بول سکتے ہو جنہ دی زبانہ تے علی علی دی مہلک کیا ہاتھ بلان کرو حیداری کیا بات ہے جناب نے سوال دی مالک کو نوگا دو شاہد رکھے امیر المومنین فرمایا میرا دوسرا سوال منو عیدد سوال کیا توڑے چو کہندے گھر جبریل یمی نوی آیا ہے کیا توڑے پتران چو کہنے کو سرور مہرت جائے کیا توڑے چو کہنے گھر جبریل بھی ربیر آئے توڑے چو کہنے کے لیے آیا ہے جنہ دوسرا چو کہنے کو سرور مہرت جائے ہو گر نال مرد کو اٹھا وڑ والا اوہ میں ہا یار بولو کی ہو رہے کیا بات ہے جنہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی کیا بات ہے آدل مولا اوٹ ہو کر نال مردی تُسا جوائن توڑے علاوہ ہو رہے کو کام کر سکتا ہے مولا فرمایا اچھا چلو میرے دو سوال ہوگے ختم توجہ میرے لپاس رہنی ہوئے پریشان نہیں ہونا مولا فرمایا دو سوال ہوگے ختم تمہیں تیسرے سوال جواب دیو آدل مولا تیسرا کیڑا سوال ہے وعدہ پیا گردان جو اے شیر سن کے ہر بندہ آلی علی کرے سی جڑا بندہ ہونتے نہیں بولیا اوہے کھ میرے لپاس رہنی ہوئے امام فرمایا لوگو میں تیسرے سوال جواب دیو آدل مولا تیسرا کیڑا سوال ہے امیر المومنین امام المتقین انہا لوگاں رہنے پاس رہے کہ آدل میں نوے تلسو کیا تو آدے چھو کہندہ پاک محمد جیسا بھائیے کیا تو آدے چھو عرشان تو تلوار کسے دی آئیے سبحان اللہ آلہ علی یہاں تھوڑی حظمت نو سلام ہے بھائی کمال ہو گیا بنگلالہ زندہ بھائی مالکتان عجر عظیمت آپ فرما میں شیر دی آخری ستر دے بھائی جان پوری توجہ کرنی بھدر کو تو آدی نظر شیر پیا کردام نیاد حسین پوری توجہ کرنی امیر المومنین نے فرمایا لوگو میں تیسرے سوال جواب دیو سرکار فرمایا میں نوے تلسو کیا دوالے چو کہنا پاک محمد جیسا بھائی کیا دوالے چو عرشان تو تلوار کسے دی آئیے کیا دوالے چو کہنا پاک محمد جیسا بھائی یہ لفظہ نے قدردان لوگو کہی چھو بھائی توجہ کرنی عرشان تو تلوار کسے دی آئیے اللہ میں سلام ہر جنگ میں چچا ونوالا او میں آیا بولو کوئی ہو مالکوانی آن دی محنت قبول فرما بھائی تُسے کامال سنے بھائی جانگ تین سوال ہوگے ختم کتنے سوال ہیں دا وعد آئی بھائی پانجزہ دو سوال رہ گئے تُسے میرے تین سوال بھول جانے لیکن میرے دو سوال جڑے آخری ہیں اوہ نہیں بھولنے جڑے لفظہ دے نال عدل کرن دے آدیو جڑے کلم دے نال سفر کرنا جان دےو عدل امام دے مندنان لائے عدل دے ترازو ہاتھ تج رکھی تنہو کر دی گال دے نال انصاف کریں اگر میرا حق بنے تبا کنجوسی نہ کریں امام المتقین فرمایا لوگو میں نے چوتھے سوال دے جواب چاہی دے عدل مولا چوتھے سوال ہی ہے امام فرمایا حجی پنجماوی ہے ویکھنا میرا لپاس ہے بھائی تبا جو کرنے بھائی دیر میرا لپاس ہے رویا بھائی امام فرمایا چوتھے سوال دے جواب عدل مولا کیڑا امیر المومنین امام المتقین ان لوگاں پاس لے کے فرمایا میں نے ایدل سوک کیا توا دے چھوک کہنے دے بھار اترا اسمانی تارے ہے کوئی جائم ہے بردے کیا بات ہے جناب نعرہ پی گئے ہو نعرہ مار علی بھادشاہ ختم قرآن دے سواب ہے کیوں پریشان بھائی امیر المومنین فرمایا لوگو میں نے چوتھے سوال دے جواب چاہیدہ عدل مولا کیڑا سوال ہے امام المتقین فرمایا میں نے ایدل سوک کیا توا دے چھوک کہنے گھر اترا آزمانی تارے ہے کوئی جائم ہے بردے مرحب کون لکا رہے کیا تاڑے چون کہنے گھر اترا نعرہ حسین آخری ستر کے پوری توجہ بھائی جائیں مرحب کون لکا رہے مرحب تے پلوار چلا من والا بř takeaways اور میرحب کون لکا رہے سونا پہ بھولے دے تو اسی گرمی دا احساس ہی نہیں کیتا لاؤ جی میرے چار سوال مکمل ہو گئے میری خوش نصیبی ہے ایڈمن کبیر الازاداری اوہی تشریف لے کے آرہین بھائی جان پنجوہ شیر میں جناب دینا در پیا کردام کائنات دی کیمہ دا شیر چاچا جی سونے دی کلم دینا لکھے ہویا بزرگو میں جناب دینا شیر سنانا چاہنا بھائی جان وعدہ پیا کرینا چیز دلیچ مولا دی محبت ہے نا مودت ہے اوہ بندہ ضرور بولے سیں ہر بندے دا مہزی میں وہاں دا نہیں چاچا لیکن جس انہوں سمجھاوے اوہ بندہ ضرور بولے امام المتقین فرمایا لوگو میں نے پنجوہ آخری اور خاص سوال دا جواب چاہیے دا ہے آدھر مولا اگری سوال دا جواب دیتی بیچے ہیں مولا کرو امیر المومنین فرمایا لوگو میں نے آخری سوال دا جواب لے ہو آدھر مولا کیڑا سوال امام المتقین امیر المومنین انہوں لوگو نے پاس لے کے فرمایا میں نے ایدل سوئے ہے کوئی گینڈ کرتے آج تائی ملک الموت کھڑا ہے ہے کوئی جہڑا بیر علم ویچ جنانال لڑا ہے بھئی آدھرین بھئی کیا بات ہے دوڑے سوال دیش میں راضی ہو گیا بھئی مالک دوڑی عظیم عبادت قبول فرماوے میں بسم اللہ کریں بھئی آخری ستر دے پورو دہجو گھنی امیر المومنین فرمایا لوگو میں نے آخری سوال دا جواب دے ہو میں نے ایدل سوئے ہے کوئی جہنے دھردے آج تائی ملک الموت کھڑا ہے ہے کوئی جہنے دھردے آج تائی ملک الموت کھڑا ہے ہے کوئی جہرہ پیرے سوچھو جناتوں کلمہ پڑھا منوالا جناتوں کھڑا ہے ہون میرا دل ہے بانیان دی فرمیش ہے یہ بھی میرا مشہور زمانہ کسید ہے جڑا ہون میں تلاوت کرنے میں سرکار وفا دی عظمت جناب میں کسیدہ سناونا چاہنا جڑے غازی سرکار دی مرید بیٹھے جنہ دے گھران دے علم پاک نصب ہے اور کوئی بولے نہ بولے میں نو ارمان کوئی نہیں لیکن جس دے گھر دے علم لگو ہے نا او بندہ میرے نال ضرور پولے جڑے علم دی حاضری منین دے جڑے غازی سرکار دی نیادا پکنے دے جڑے علم چاہن دے او بندے میرے نال بولے سن ہیک صلوات پڑھو جنابِ عباس دی عظمت ایک اور صلوات پڑھو جنابِ عباس دی عظمت ایک اور صلوات پڑھو جنابِ عباس دی عظمت بھائی جانا اگلی ستر تے ملک پہے وانینا بھائی بھائی جانا اگلی ستر تے ملک پہے وانینا بھائی جانا اگلی ستر تے ملک پہے وانینا بھائی بھائی جانا اگلی ستر تے ملک پہے وانینا 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 بھائی جانا اگلی ستر ت اچھا اللہ ذکر نہ ہوئے اس منزیر دنال مخاطب ہو کے توڑے نہ ہو کر گلوٹی کی تھی میں کھے کر لے جتن تو مولوی ماں تم سخیدہ رکڑا نہیں یار بولو یار جڑے بول سکتے ہو بولو میرناد میں جواب دیتا میں کھے کر لے جتن تو مولوی ماں تم سخیدہ رکڑا نہیں حق دین شانی ہے علم غازی دا پرچم جھکڑا نہیں حق دین شانی ہے علم غازی دا پرچم جھکڑا نہیں حرمات میں حضا دار دے رودی قصہ آباس ہے حرمات میں بیچھے ہو بھائی دل چیر کے ساڑے وے کھل دل تے لکھا آباس ہے یار کیا بات ہے توڑا سنندی بھائی توڑی حظمت سلام ہے تو سنجیو توڑے بچہ جیوین لو جی آخری شہر خضائلہ اس کے بعد تھوڑا جیزے کرمہ صاحب تھے میں اپنے واجب الہترام میں بنے وہاں جیڑ بندہ راہ بھائی ہونتے ہی نہیں بولے آنا توسی منو مجھ میں چوہو بندہ گول کے بھی گھاونا جیڑا بندہ غازی سرکار دی عظمت دا ایڈا وڈا شیر سنگے چھپ کر ونجے اے ہوئی نہیں سکتا غازی سرکار دا مرید بیٹھو ہوئے تے غازی سرکار دی عظمت دا ایڈا وڈا شیر سنگے چھپ کر جاوے نہیں میرا یقین ہی نہیں میرا دلی نہیں مینے دا بھائی جانا آخری شیر چاچا جی آؤ بسم اللہ بسم اللہ اتراز کرنے نا دا کام میں اتراز کرنا بندے ساڑ میرے تے اتراز کی دا بھائی تو اڈے تے بھی ہوندہ اسی اتراز اگر کسی دا ہوئے تمہیں دسنا ضرور اے آدم چلو اے علم تے منہ دے ہیں تو اڈا خلوص ہے تو اڈی محبت ہے تو اڈی اسنل عقیدت ہے ای جڑا اس علم تے پنجائے اس دا کیا راز ہے اے آر جڑے عقیدے آلے بھائی لوگ بہت چھو بولو میرے نال بھائی تو اڈی تے سوال کوئی نہیں ہوندہ پنجائے تے بارے کدھی کیسے نہیں پوچھے ہیں پوچھے ہیں چلو چلو سوال اگر تو اڈی کل ہوئے نا تے جواب میں دے منا ہے میں شیرے جواب دے منا ہے اگر گال توڑے عقیدت ہی ہوئے بات اتھے کر کے بولنے حق ادا کر چھوڑنے میرے تے سوال ہویا اے جڑا پنجائے اس دی حقیقت کیا ہے میں اکھیا آم آلوی آم آلوی آم آلوی میں دندس ہیں جو یہ پنجا کیا ہے پنجا کیا ہے میں کھائے پنجائے گازی مولادا دم صرف حسین دا بھردہ ہے توڑی عزمت نو سلام ہے بھئی توڑی عقیدن نو سلام ہے بھئی ہاتھ بولن گل بولو حیدری بھئی کیا آب آدھے توڑ سننے میں کھائے آم آلوی میں دندس ہیں پنجائے گازی مولادا دم صرف حسین دا بھردہ ہے پنجائے گازی مولادا دم صرف حسین دا بھردہ ہے پنجائے گازی مولادا دم صرف حسین دا بھردہ ہے سہراد دشمند اتہار پل اعلانت کردہ ہے سہراد دشمند اتہار پل اعلانت کردہ ہے سہراد دشمند اتہار پل اعلانت کردہ ہے پنجائے گازی مولادا دشمند اتہار پل اعلانت کردہ ہے مات سمجھے صرف علم ایتا میرا پاس ہے بس ملتق مدام ملتظر پڑھ کے کھڑایا پاس ہے مولا رنگ لابی وڈا بخت تو نہیں رسول دیتی بہوں دی بھی میرے بھرا غلام شمیر کمر دا پتریت بخت علا ہے امام حسین دا صدقہ پاک بطول نو ظاکر بڑے پیارین حسین دا ظاکرین اینو بخت تو سے اللہ پر ہے میں سید دی دعا ہے ارزے پہ کریں نا حسین دا ظاکرین ایستے مجسی پڑھئیے میں پاک حسین دا غریب جنہو کریں میری غریب سیدہ دی بیمار رہاں دی میرا گھر کتال پورچے جڑا کرایا ملیا میں مسنگارا پڑھ بیسا تو میری غریب سیدہ دی بیمار رہاں دی ٹنشن لے کے میں شگر دا مریضا پاک بطول دی قسمیں میرے بدن تے زخمیں او کھڑو دا بنا زید کے دا کوئی پتہ نہیں جتنے مومر بیٹی ہو ہاتھ جوڑی کھنا رسول دی دی دا حق پاک بطول دا حق سید رائے سکدا پاک شہد ناعت مدد کرے سو میری عدیان دعا کرے سو نظر اللہ نیار دے حق سید مولا رنگ عذابی وڈے بخت تو نہیں اللہ پاہ بسم اللہ پاک حسین پاک حسین وڈے بخت تو سلام بڑو محمد و آل محمدی عظمت آو بسم اللہ جی آو اللہ جی میں اگر مسائب شروع کروں ہوں لیکن پیر جی اعلان کر دیتا ہے اور میرے واجب الحترام بھی تشریف فرما ہیں میں جناب نو ہیک شیر ہور سنونا چاہنا جناب عباس دی ازمت دا ہون جڑے توجہ کی تھی بیٹھے ہو بھائی ہون مجمع کافی سار ہو گئے ماہوز دو بینیاز ہو گئے ویکھنا میرے الپاسے بھائی ویکھنا میرے الپاسے بھائی جان اے بے دلیلی بات ہے دے بے ویکھو میرے الپاسے بھائی جان آخری شیر میں جناب دینا در پیا کر دا ایس تو اٹھے لفزن میں جناب عباس دیتا رہو جناب عباس دے خدا ہے اور کیا پڑھنا بھائی جان بھائی جان نیازے حسین رہ بھائی پوری توجہ کنی میں آگ رہاں جے کمر کازے اسمت آدھنے اسے گھار دے ویچے پلے آئے جے کمر کازے اسمت آدھنے اسے گھار دے ویچے پلے آئے جہ دین کو ٹرنا سکھائے وندی انگلی پکڑ کے چلے آئے یار جینا نو سمجھ آوے وہ بولنے نا سکھائے وندی انگلی پکڑ کے چلے آئے جہ دین کو ٹرنا سکھائے وندی انگلی پکڑ کے چلے آئے پایا ہے رتبار عبدی سو سب تو جدا آبا سے ہے پایا ہے رتبار عبدی سو سب تو جدا آبا سے ہے حسنین پاک دے ہون دے آگیا چن سڑا آبا سے ہے جس میں میرا علیمہ میں ہاتھوں سے کھولا بولا حیداری عربیاں ہتھا کلام تھی گئے جدہ غازی دے آئے بھلا ہوئے ہائے کر کے راؤں لے آئے بھلا ہوئے ہائے آئے بھلا ہوئے ہائے جدہ غازی دے پردہ مان گیا ہے شروع آئے بھلا ہوئے ہائے ردی گردان تیر یا غازی والوال جنے روما نایے ویچھے جنے روما نایے بھلا ہوئے ہائے جنے روما نایے بھلا ہوئے ہائے جنے روما نایے بھلا ہوئے ہائے مالک کالی عظیم عبادت کبور کرمارے ہائے سالہ دنیا لے کھل ہم میں جنے روما سارے رکھ رہواں مالک کل ہم میں جنے روما نایے بھلا ہوئے ہائے مالک کل ہم میں جنے روما نایے بھلا ہوئے ہائے موسیقی 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 شکریہ